نیب نے آئین اور آلہ عدلیہ کے فیصلوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سب سے بڑے میڈیا گروپ کے سربراہ میر شکیل الرحمن کو گرفتار کیا جے یو آئی فے جماعت اسلامی اور مسلم لیگ نون نے میر شکیل الرحمن کی گرفتاری کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کر دی اس پیٹیشن میں وفاق پاکستان چیرمن پیمرہ اور چیرمن نیب کو فریق بنایا گیا ہے مزید بتائیں گے اسلام آباد سے نمائندہ جیو نیوز عبدالقیوم صدی کی جنگ جیو کی ایڈیٹر انچیف میر شکیل الرحمن کی گرفتاری کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن جے یو آئی فے کی رکن قومی اسمبلی شاہدہ اختر علی جماعت اسلامی کے رکن عبدالاکبر چترالی سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نون لیگ کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال کی طرف سے دائر کی گئی ہے پیٹیشن میں وفا کے پاکستان چیرمن پیمرہ اور چیرمن نیب کو فریق بنایا گیا ہے پیٹیشن میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نیب نے چونتیس سال پہلے پرائیویٹ اونر سے پلوٹ خریدنے کے معاملے میں میر شکیل الرحمن کو نوٹس جاری کیے میر شکیل الرحمن نے تمام دستاویزات نیب کو فراہم کی لیکن انہیں پھر بھی گرفتار کر لیا گیا پیٹیشن کے مطابق درحقیقت معاملہ یہ ہے کہ سب سے بڑے میڈیا گروپ کے سربراہ میر شکیل الرحمن پر دباؤ تھا کہ نیب پر تنقید نہ کریں نیب کو خاص طور پر شاہزیب خانزادہ کے پروگرام پر اتراز تھا میر شکیل الرحمن نے غیر قانونی حکم نہ مانا تو انہیں گرفتار کر لیا گیا یہ گرفتاری آئین اور عالی عدلیہ کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہے ترجمان مسلم لیگ نون مریم اور انگزیب کے مطابق مفاد عامہ کے تحت دائر اس پیٹیشن میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آزاد یہ اظہار رائے اور اطلاعات تک رسائی آئین کا لازمی جزو ہے میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے میر شکیل الرحمن کی گرفتاری ایک مخصوص پس منظر میں کی گئی ہے معاون خصوصی اطلاعات کی پریس کانفرنس کے بعد کیبل آپریٹرز نے وفا کی حکومت اور ٹیمرہ کے حکم پر جیو کی انشریات بند کر دی یا نمبر تبدیل کر دیا گیا ناراضی کے باعث وفاق خیبر پختونخواہ اور پنجاب حکومت نے جنگ جیو اور ڈان کے اشتہارات پر پابندی بھی لگا رکھی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر اپوزیشن کی اس پیٹیشن میں استدا کی گئی ہے کہ موجودہ حالات میں سوائے عدالت کے دادرسی کا اور کوئی ذریعہ دستیاب نہیں عدالت میر شکیلو رحمان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے اور جیو چینل کی اپنے پرانے نمبر پر نشریات فوری طور پر بحال کی جائیں عدالتی احکامات پر عمل درامت کے لیے نگران کمیٹی بھی تشکیل دی جائے ساتھی رپورٹر عرشد بحید چودری کے ساتھ نمائندہ خصوصی عبدالقیوم صدی کی جیو نیوز اسلامباد